نمستے اسلام علیکم دوستو میں امرو پرساد آپ کا دوست آپ کا وکیل قانون کی بات میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت سے لوگ چھے آٹھ مینے سے میں نے دیکھا بہت سے ایسے میسیج ریسیب ہو رہے ہیں جہاں لوگ پولیس کی بڑی شکایت کرتے ہیں پولیس جو ہماری محافظ ہے لیکن لوگ پولیس سے ہی پریشان ہیں عمومہ ہم نے دیکھا کہ آج کل کراچی میں ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں چوری ڈکیتی ہو جانے کے بعد لوگ شکایت درج کرانے تھانے میں نہیں جاتے لوگ ڈرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی تظلیل ہماری روڈ پہ چور ڈکیت نے نہیں کی اس سے زیادہ تظلیل ہماری تھانے میں جانے کے بعد ہونی ہے تو لوگ بڑا ڈرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں ہمارا ایسا کوئی دوست جو امپاور ہو کوئی اور پولیس والا وکیل صحافی ہم ان کو فون کریں یا تھانے میں فون کرا کے پھر ہم تھانے جائیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑا دکھ کا مقام ہے ہمارے لئے کہ لوگ پولیس سے ڈرتی ہو وہ پولیس ج جو ہماری محافظ ہو جو پولیس ہماری دوست ہو جس کو ہماری سیکیورٹی اور سیفٹی کے لئے بنایا گیا اس سے لوگ ڈرتے ہیں اب وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ہماری بیوی نے ہمارے خلاف تھانے میں ایک کمپلینٹ کی تو تھانے میں ہمیں بلا کے ایک جرگہ سا بٹھایا گیا اور زبردستی ہم سے پیپر سائن کرائے گئے کیونکہ وہ میری بیوی کا جو بھائی پولیس میں تھا یا ان کا کوئی بہن ہوئی وہ پولیس میں تھا تو انہوں نے وہاں پر بٹھ کرنے پر انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی گالی گلوچ کی تھپڑ مارا ایون بہت بار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں چار سے چھے گھنٹے کے لئے لاک اپ کر دیا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا دیکھیں اتنی زیادہ زیادتی ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگ خاموش رہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ہے اب اس کے خلاف ہم کہاں جائیں کاروائی کرنا تو اپنے ذہن سے یہ سارے ڈر خوف نکال دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ پولیس ہے اور آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سک تے پاکستان میں ہر گورمنٹ ڈپارمنٹ میں آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتوں پیار آپ جو ہے کاروائی کر سکتے ہیں چاہے وہ پولیس کیوں نہ ہو پولیس کا اپنا ڈپارمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سکت ڈپارمنٹ ہے جو لوگ اس طرح کے کاؤں میں ملوث ہوتے ہیں کبھی آپ شکایت کر کے تو دیکھیں بہت سے لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے یہاں جو آپ باتیں بتاتے ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کتنے دنوں سے ہم نے پولیس میں ویڈیوز بنائی تو کچھ د جایا ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں نے ووٹس اپے میسیجز کیے کہ سر ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے تو میں نے دوستوں کو کہا کہ میں آپ کے اس ٹاپک پہنا آپ کا جواب دینے کے لیے ایک ویڈیو بناوں گا ویڈیو اسی لیے تاکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے بہت سے لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ منومن اپنے آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں ہونا تو کچھ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہم نے بہت باری میرا پرسنل ایکسپ نظرہ ایون سی ٹی ڈی کے ملازمان پولیس ایس ایس پی ڈی ایس پی لیویل تک کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوتے ہیں ہم نے دیکھی اور پھر جب ان کے خلاف کوئی کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں تو ہم نے ان کا ذہنی اور جو ہے نا وہ ہم نے ان کا رویہ بھی دیکھا کس طرح سی لوگ خوف میں مقتلا ہوتے ہیں اور پھر ان کے خلاف بلکل سسپنشن ہوتی ہیں کاروائیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر جس طرح سے ہم بات کریں کہ پاکستان پینل کورڈ کا سیکش ون سکسٹی ون ون سکسٹی سیون ٹو ٹو ٹوینٹی یہ پولیس آفیسر کیا گورنمنٹ کا کوئی بھی اگر سرونٹ آپ کے ساتھ ناجائزی کرتا ہے آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے تھپڑ مارتا ہے یا آپ سے پیسے مانگتا ہے یا ایون ہم نے بہت بار دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس نے ہمیں جو ہے وداوٹ ایف آئی آر وداوٹ وارنٹ جو ہے وہ لاکب میں رکھا تو بالکل قانون میں ایک سال سے لے کے سات سال تک کی سزائیں بتائی گئی ہیں ایون بہت بار ہم نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ غلط انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا غلط لوگوں کو ملزم بنا کے ان کا چالان پیش کرتے ہیں یا بہت بار جو لوگ ملزمان ہیں ریل تلپٹس ہیں ان کا نام جو ہے وہ چالان سے نکال دیتے ہیں ایسے حالات واقعات میں بالکل قانون میں جو ہے وہ سزائیں بتائی گئی ہیں انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر کسی کو غلط چالان کرتا ہے یا کسی اصل مل سزائیں جو ہیں وہ آئیوں کے لیے بتائی گئیں لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود ذہن میں سوال پیدا کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں اور در خوف میں مبتلا رہ کر وجہ یہ کہ ہمیں قانون کا نہیں پتا قانون کی جو نالج ہے وہ ہمیں بہت امپاور کرتی ہے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ پولیس وکیل سے ڈڑتی ہے اب وہ وکیل سے نہیں ڈڑتی وہ اس بات سے ڈڑتی ہے کہ وکیل کو قانون پتا ہوتا ہے وہ وکیل ان کے خلاف قانون ہی کاروائی کر سکتا ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ در خوف سے باہر نکلیں اپنے آپ کو شناکت کریں ایک عام عوام بہت بڑی طاقت رکھتا ہے اپنے آپ میں لیکن یہ ہے کہ ہم خامہ خان در خوف میں مقترہ رہتے ہیں اور یہ ویڈیوز بنانے کے بعد کافی ہمارے پولیس والے دوست ہیں مجھے کافی پولیس والے دوستوں کے بھی میسیج آئے کہ آرون صاحب آپ تو ہمارے ہی پیچھے لگ گئے ایسی بات نہیں ہے آپ سب دوستوں کے لیے جو ہمارے دوست پولیس ڈپارمنٹ میں ہیں یا پ کے لیے ریسپیکٹ ہے لیکن یہ جو ہم دوستوں کو ویڈیو بنا کے بتا رہے ہیں یہ صرف اور صرف وجہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا بتا ہو کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہو اور چاہے وہ زیادتی ہے اگر کبھی کوئی کوئی پولیس والا بھی کرے گا تو زہر سی بات ہے ہم اس کو کنیم کرتے ہیں کسی بھی اللیگل ایک کو چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ سب کے لیے ہمارے پاس ریسپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی نالج ہمارے پولیس والے دوستوں کو بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی باز آئیں کہ کوئی اللیگل ایک نہ کریں اور پھر ہماری جو پاکستانی عوام ہیں جو پہلے ہی بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے لیکن اگر ہماری پولیس ہی جس کو ہمارا محافظ کہا جاتا ہے اور جس کو ہمارا دوست بننا چاہیے ہم سے دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے اگر ان کا رویہ اس طرح کا ہوگا تو میں چاہوں گا کہ اس کو بالکل کنڈیم کیا جائے اور پ پھر میں آپ دوستوں سے کہوں گا کہ اگر کہیں بھی آپ کو کوئی پریشانی پولیس کی توصل سے ہو تو آپ بالکل پولیس کے اپنے ڈپارمنٹ میں بھی شکایت کر سکتے ہیں کوٹوں میں بھی آکے آپ پرائیویٹ کمپلین اور پھر ایف آئی آر بھی درج کرا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل بانڈ کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار موبت سے رہنا چاہیے ہر کسی کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور کبھی کسی کو اپنے اکتیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے خوش رہیں خوشیاں بانتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں اور ایک گزارش میری پھر آپ سے کہ اس ویڈیو کو لائک کری گا کمنٹس کری گا اور زیادہ زی ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم پاکستانی عوام کو امپاور کر سکیں ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہی فرام کر سکیں خوش رہیں اللہ حافظ